ہم قربانی آخر کس چیز کی دے رہے ہیں؟ کیا ہم سے خون چاہ جا رہا ہے؟ کیا ہم سے اپنی اولاد کی جان چاہی جا رہی ہیں؟ کیا ہمیں اپنی اولاد اور اپنی فیملی کو کسی جنگل میں چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ ہمیں بس اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو اٹھا دیں فجر میں ہم نہیں اٹھا پاتے ہیں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنی بچوں کو فجر میں اٹھا دیں انہیں زبان کرنے کا حکم نہیں ہے انہیں فجر میں اٹھانے کا حکم ہے لیکن ہم سے نہیں ہو پاتا کیوں آکھ ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ہو چکا ہے انہیں اللہ وحده لا شريک له ونشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب انا اعطیناك الكوسر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتا وقال لن ينال الله لحق دحومها ولا دماؤها ولیکن يناله التقوى منكم أو كما صدق الله العظيم رب شرع لي صدري ويسر لي أمري وحلو اقدتا من لساني يفتر قولين اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجید اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ هو اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر ولی اللہ الحمد محترم بزرگوں اور ملت کے نوجوانوں سب سے پہلے میں آپ ازراک کو مبارک بات پیش کروں کہ جو عشرہ ہمارے درمیان گزر رہا تھا بڑی برکتوں والا رحمتوں والا گزر رہا تھا ہم میں سے بہت ساروں نے اس عشرے کو بہت اچھے سے گزارا سیریس لے کر گزارا نیکیاں کیے عبادتیں کی روزے رکھے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ رب العزت سے مانگ لیا جو مانگنا تھا اور امید ہے کہ جو کچھ مانگا گیا اللہ رب العزت نے ہنایت کر دیا فیصلے کر دیا لیکن بڑے بدرصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس عشرے کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور ان دس دنوں کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیا یا پھر چھوٹے بڑے جانور کے پیچھے اور عید کی تیادیوں میں انہوں نے اپنے ان دس دنوں کو برباد کر دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا رمضان المبارک کے بعد اللہ رب العزت کے نزدیک اگر کوئی ایام ہیں کوئی راتیں ہیں شب قدر کو چھوڑ کر تو یہی دن اور رات ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے بعض روایتوں نے تو یہاں تک آیا ہے کہ ان دس دنوں کے روزوں کی جو اہمیت ہے اور جو ثواب ہے وہ ایک ایک روزے کی ایک ایک سال کا ثواب ہے اور اسی طرح سے ان دس دنوں کی ایک ایک رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر جیسی رات قرار دیا تھا جس کو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے ضائع کر دیا اور معدود ایک چند لوگ ہوں گے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس سے رات کیا اور ان دنوں کی اہمیت کو سمجھا اور اس پر حمل کیا بہرحال جب ہمارے سامنے عشر زیدہ جا آتا ہے تو ہم سبھی کے درمیان حضرت عبراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ان پر کئیسی کئیسی انتہانات کی ایک لڑی چھڑ گئی تھی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہر انتہان کو بخوبی انجام دیا اور اس میں کامیاب ہوئے آپ کو جاننا چاہیے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جیسے ہو سمحالا انہیں اپنا گھر چھوڑنا پڑا وہی سے ان پر قربانیاں شروع ہو گئے اگر میں یہ کہوں کہ اس سے پہلے سے وہ جب بچپن میں تھے لوگ جب بطوں کو پوچھتے تھے ان کے گھر والے خود بطوں کو بناتے تھے تو ان کے لئے انتہان تھا ان کا من نہیں کرتا تھا آپ ذرا غور دیجئے اگر کسی ماہور میں ہمارا من نہیں لگتا اور ہمیں وہاں مجبوراں رہنا پڑتا ہے تو ہمارا دن بھٹے گا ہمیں من نہیں کرتا کہ ہم یہاں رہے لیکن مجبور یہ وہاں رہنا ہے تو آدمی کو نہ چاہتے ہوئے رہنا پڑے گا تو اس کے لئے وہ قربانی میں اس کے لئے وہ انتہان ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بچپن ہی میں جب انہوں نے ہو سمالا ذرا سا ہو سمالا تو انہوں نے اپنی والدہ سے والدہ سے عرض کیا کہ ہم کیوں ان گھتوں کو بناتے ہیں اور اینی کی پوجہ کرتے ہیں انہوں نے موہ بند کر دیا کہ چھپ ہو جاؤ اگر بادشاہ سلامت کو یہ بات مال ہوگی تو تمہارے تن سے سر جدا ہو جائے گا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہمت جھٹائی اپنے والد سے کہا انہوں نے بھی موہ بند کر دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کوئی انتہان شروع ہو گیا تھا اور جب انہوں نے اطرار کیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ان کو گھر سے نکال دیا گیا اور زیادہ اسران کیا اور گھتوں کو توڑ دیا جیسا کہ آپ کو جاننا چاہیے طویل واقعہ اس میں جانا میں نہیں چاہتا تو لوگوں نے اپنے ملک سے نکال دیا اپنے شہر سے نکال دیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اس کے لئے بھی تیار ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی دھمکی بھی گئی انہوں نے اس کو بھی ایکسپٹ کیا جب انہوں نے ایکسپٹ کیا تو بھی آگ لگائی گئی وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگ جلائی جا رہی ہے اور اس میں مجھے دالا جانا ہے تو یہ کیسے امتحان کا وقت ہوگا لیکن انہوں نے اس امتحان کو بھی کامیاب کیا جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا اس وقت حضرت جبرائیم علیہ السلام آئے بعض روایتوں کی یہ بات ہے کہ جبرائیم علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسے تھنڈا کر دیں اس آگ کو تھنڈا کر دیں یا آپ کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس کے لئے میں یہاں قود رہا ہوں وہ جانتا ہے کہ میں اس میں گر رہا ہوں آپ کو انمان ہونے کی ضرورت ہیں گی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت پر جس طرح کا یقین تھا جس طرح کا بھروسہ تھا جس طرح کا ایمان تھا اس ایمان کو بھی اس ایمان کے چاشنی کو دیں اس ایمان کے نور کو بھی اس ایمان کو بھی سمجھنی کی ضرورت ہے عبراہیم علیہ السلام کو بظاہر آگ میں دانا گیا قرآن نے قرآن واقع بتایا کہ وہ آگ بھی گلے گل ظاہر ہو گئی اتنی تھنڈی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو بلکہ وہ ایک گارڈن کی طرح وہ بن گئی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اس کے اندر اپنی عبادتیں کر رہے ہیں یہ بھی آپ آپ علیہ السلام کے لئے ایک امتحان تھا اس میں آپ نے قربانی دی اور اس میں بھی کامیاب ہو گئے پھر وہاں سے جلاوطن کر دیا گیا وہاں سے بھگا دیا گیا وہاں سے نکال دیا گیا اس کے لئے بھی وہ تسلیم ہو گئے اصل جو مدہ بقریت کا اور عید قربان کا وہ یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کو ذبح فرمایا اس کا بھی ذرا سا پسے منظر اگر آپ سن لیں گے اور آپ کے ذہنوں میں تازہ ہوگا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ قربانی کیسی قربانی تھی اور ہم سے جو قربانی کا مطالبہ ہے وہ کتنی معمولی قربانی ہے اللہ کے رسول اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی بہت دنوں بعد آپ کو اولاد ہوئی بڑھاپے میں اولاد ہوئی بڑھاپے کی اولاد جو ہوتی ہیں وہ بڑھاپے کا سہارا ہوتی ہیں بڑھاپے کی اولاد ہی ہوا کر دی ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سے بہت منتیں سماجتیں کی بہت دعائیں کی ان دعائیں کی برکت سے اللہ رب العزت کا ایک پرورم تھا آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بڑھاپے میں اولاد دی بڑی خوبصورت اولاد بڑے خوبصورت حضرت اسمائیل علیہ السلام بڑے فرمبردار لیکن ابھی وہ نتکھٹ عمر میں ہی تھے بچپن کے عمر میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبرانیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ اور اپنی اولاد حضرت اسمائیل علیہ حضرت حاجرہ کو لے جائیں اور بے آب گیا جنگل میں چھوڑ کر آئیں جہاں کسی طرح کا کوئی چرندہ نہیں کوئی پرندہ نہیں کوئی انسان نہیں کوئی گھانس نہیں کوئی درخت نہیں کسی طرح کا کوئی کوہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے بلکل بے آب گیا بلکل سناتہ ہے کہ ریگستان ہے جہاں تب دیکھ رہے ہیں صرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے کسی قسم کا کوئی پرندہ نہیں کسی قسم کے کسی آدمی کے آنے کہ وہاں پر کوئی تصور نہیں ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے حضرت عبرانیم علیہ السلام بچپن سے انتہان دیتے آئے بچپن سے قربانیاں دیتے آئے عبرانیم علیہ السلام نے کہا کہ اوکے کوئی بات نہیں ہم چلیں گے حضرت حاجرہ کو لے کر چلے بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت حاجرہ نے بارہ بار کوچھا ہم کہاں چلنا ہے ہم کہاں چلنا ہے کچھ بولنے کے زورت نہیں آپ چلئے ایک سے دو آر انہوں نے کہا اس کے بعد وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالی ہمارا نہیں گہبان ہے اللہ ہماری حفاظت کریں گے آپ ہمیں چاہے جہاں چھوڑیں ہمیں کسی فکر کی بات نہیں ہے کوئی غم کی بات نہیں ہے حضرت حاجرہ اور حضرت اسمائل علیہ السلام کو حضرت عبراہیم علیہ السلام علیہ السلام لیزا فرک جنگل میں جنگل کے فریقستان میں چھوڑ دیئے وہاں کھانے کے لئے کچھ نہیں پانچ پینے کے لئے کچھ نہیں وہاں لوگ نہیں کچھ بھی نہیں چھوڑ دی آگے اللہ کا حکم ہے یہ قربانی دی اور وہاں سے لوڑ گئے لوڑنے کے بعد ظاہر سے بات ہے پھر واپس زہر کا انہوں میں کتنا مند تھا پھر کئی دن کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنے فرزن سے ملیں لیکن حکم میں دیکھئے کہ ایسا ہوا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک والد اپنے لڑکے سے دور تھا اپنے لخت جگر سے دور تھا اپنے بڑھاپے کی اولاد سے دور تھا تو ان کے لئے کیا کچھ انہوں نے اکھٹا نہ کیا ہوگا ہے کہ انسان تھے اپنے بیٹے کے پاس ان سے جانا ہے تو کھلونے لیے ہوں گے کپڑے لیے ہوں گے اور جو کچھ بھی سامان محصر ہو سکتا ہوگا وہ سب کچھ لیا ہوگا پھر عبراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کو جاننا چاہیے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور اپنے لخت جگر کو آپ جائیں اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کو آپ زبا کر دیں اپنے ہاتھوں سے کیا وقت تھا ہوگا عبراہیم علیہ السلام نے وہ تھیلیاں وہیں چھوڑ دیا ہوں گے جو جن کے اندر کھلونے تھے کپڑے تھے اور یہ چیزیں تھیں جو اپنے بچے کے لیے انہوں نے لیے تھے ہوں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں چاکو ہے دوسرے ہاتھ میں رسی ہے اس چاکو سے زبا کرنا ہے اس چھوڑے سے زبا کرنا ہے اس جنبیے سے زبا کرنا ہے اس تلوار سے زبا کرنا ہے جو ایک ہاتھ میں ہے دوسرے ہاتھ میں جو رسی ہے تاکہ ان کے ہاتھ پر باندھنے بعض مفسرین نے یہ تقیق کھا اس انتظام کے ساتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام چنے اس باق کے دل پر کیا گزری ہوگی لیکن انہوں نے اللہ تھی حکم کے سامنے انہوں نے ایک لہزہ ایک منٹ ایک سکنے انہوں نے نہیں سوچا کہ یہ تو بڑاپے کا سہار آیا کیسے ہوگا انہوں نے نہیں سوچا انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے بچہ میں خورمانی دینی ہے وہ وہاں سے چلے حضرت عبراہیم علیہ السلام پہنچنے کے بعد ان کو تیار کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بعض مفسرین نے لکھا عبراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ انہیں دعوت میں لے جانا ہے بعض نے لکھا کہ انہیں اپنے ایک دوست کے پاس لے جانا ہے اس لئے آپ ان کو تیار کریں وہ دونوں بھی چیزیں صحیح تھیں دوست کے پاس لے جانا نہیں کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے اللہ کے دوست تھے تو اس اعتبار سے وہاں صحیح ہے دعوت میں لے جانا ہے تو وہ تو جنت میں جائیں گے جنت میں تو دعوتی دعوت ہے اس دونوں اعتبار سے تو یہ بات صحیح ہے وہ فرسلین نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے بہت ہاتھ حضرت عبراہیم علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام کے لے کر چلے ہاتھ میں ہاتھ تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں اسمائیل علیہ السلام کا ہاتھ ہے آپ دیکھئے کوئی بھی والد اپنی اولاد کو میرے کو لے جائے گا دکان کو لے جائے گا مال کو لے جائے گا کھلوں نے دلانے لے جائے گا ایک عجیب ہسٹری لکھی جا رہی ہے عجیب تاریخ لکھی جا رہی ہے اپنی اولاد کا ہاتھ ہاتھ میں ہے وہ بھی بڑاکے کا سہارہ ہے وہ بھی اتنا فرمبردار اتنا فرمبردار جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ لڑکا وہ تو ایسے ہو تربیت ہو تو ایسی ہو ایسے فرمبردار بیٹے کا ہاتھ ہاتھ میں ہے ایک ہاتھ میں بیٹے کا ہاتھ ہے تو دوسرے ہاتھ میں چھوڑا ہے جس سے اس کو صبح کرنا ہے آسمان نے یہ دیکھا zمین نے یہ دیکھا زمین بھی لرز اٹھ رہی ہے جہاں جہاں قدم پڑتا ہے وہ بیچین ہوتی ہے زمین آسمان پریشان ہے منہ کے اندر آپ تشریف لے جا رہے ہیں منہ کی جو پہاڑیاں ہیں منہ کا جو میدان ہے وہ بھی پریشان نہیں کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے شیطان نے دیکھا کہ موقع و علیمت جانے اس ابراہیم کو کبھی میں بھٹکا نہیں سکا اس ابراہیم کو آج میں بھٹکا کروں گا سب سے پہلے حضرت حاضرہ کے پاس دیا پھر حضرت اسماعیم علیہ السلام کے پاس آیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور تینوں کو بھٹکانے کی کوشش کی کہ یہ کیا ہوا کسی اون کو زبا کر دیں کسی دمبے کو زبا کر دیں کسی اور چیز کو زبا کر دیں اپنی اولاد کو کوئی بھلا زبا کرتا ہے تینوں نے اس کے موں پہ دے مارا شیطان کو کہا کہ تُو نرجیم ہے تُو مردود ہے تُو یہاں سے نکل اللہ کا جو حکم ہوا ہے اس حکم کو بجالانے کہ تُو ہمیں دشترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے تُو یہاں سے نکل جا تُو مو کالا کر اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں اس کو مارا بھی تھا جس کی وجہ سے حاجی کنگریہ مار مار کر اس کو لعلت بھیشتے ہیں اسی زنت کو زندہ کیا جاتا ہے بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیم علیہ السلام کو لے کر اس زبا پر چلے گئے جہاں خواب نے بتایا گیا تھا کہ یہاں آپ ان کو زبا کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیم علیہ السلام سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بولتے ہو کہ اللہ کا تو یہ حکم ہے قرآن کریم نے اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے بڑے اچھے انداز میں ذکر کیا ہے صاف الفاظ میں ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیم علیہ السلام سے پوچھا ایسا نہیں کہ بھئے نو عمر لڑکا تھا تو ظلم کرتے ہوئے رسی تو لے کے آئیش تھے باندھ کے اس کو جہاں زبا کر دیئے اور ان کو معلوم بھی نہیں تھا اسی بات نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں زبا کروں بتاؤ کیا آئے ہے تمہاری کیا بولتا ہو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے فرزن نے جو جواب دیا اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے اس کو رہتی دنیا تک کے لئے مثال بنایا انہوں نے کہا کہ اے میرے بھاگت آپ کو جو حکم ہوا جو حکم آپ کو ہوا آپ کو کر گزریے چاہے آپ مجھے زبا کرنا ہے زبا کریے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے ٹکڑے ٹکڑے کریے جو کرنا ہے آپ کریے اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ بجا لائے بعض نے یہ لکھا کہ وہ نے چندگ کا ایک کپڑا دیا ایک پٹی دیا اور کہا کہ اے ابو جان آپ اپنے آنکھوں پر یہ باندھ رہیں باندھ کر مجھے زبا کریں کہیں آپ مجھے دیکھ لیں اور والد کی جو محبت ہے وہ آپ کے دل میں آ جائے اور ذرا سی آپ دیر کر دیں منی چاہتا کہ اللہ کے حکم میں ذرا سی دیر بھی ہو یہ تک انہوں نے کہا تو فرزن ہو تو ایسے اللہ کے حکامات کے سامنے اس پورے باتے کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکامات کے لئے ہمیں قربانیاں دینا ہوگا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو موہ کے بل لٹایا پہشانی کے بل لٹایا پہشانی نیچے کر دی گئی مفسرین نے لکھا اس لیے تاکہ وہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے تاکہ بیٹا ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے تاکہ زباں کرنے میں دیر نہ ہو بیٹے کی محبت باپ کی محبت کہیں اللہ کے حکم کو بجالانہ میں دیر نہ کر دے اس لیے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ عبراہیم علیہ السلام کو اپنے آکھوں پر بٹی بانگری ہے اسماعیل علیہ السلام کو اوندھے گویا کے لٹا دیا پہشانی کے بل لٹا دیا قرآن کریم نے ساکھ الفاظ میں بتایا تاکہ اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو آسمان دیکھ رہا ہے زمین دیکھ رہی ہیں پہاڑ دیکھ رہے ہیں بعض لوگوں نے لکھا کہ جو فرشتے وہاں پر موجود تھے فرشتوں کے اندر تھرنات آ گیا کپ کپا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک نبی ہے جن کے ہاتھ میں چھوڑا ہے ایک اور نبی ہے جو لیٹے ہوئے ہیں ان کو زبا کیا جانا ہے یہ کیسا منظرہ میں دیکھنا بڑھ رہا ہے سب لوگ پریشان ہیں آسمان اپنی جبہ پریشان زمین اپنی جبہ پریشان فرشتے اپنی جبہ پریشان شیطان کا تو کیا کہنا تو وہ تو صرف مار مار کے رولا کہ وہی کیا ہو رہا یہ اس امتحان میں بھی کامیام ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اسلام نے چھوڑی نکالی چھوڑا نکالا اور زباہ کرنا شروع کر دیئے زباہ نہیں ہوتا زباہ کرتے جاتے ہیں زباہ نہیں ہوتا تیز کرتے ہیں پھر زباہ کرتے ہیں پھر زباہ نہیں ہوتا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ بجان آپ اپنے نگاہوں سے پٹی نکال دیں آپ نگاہوں سے پٹی نکال دیں میرے ہاتھ پیر کھول دیں کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ آپ نے ظلم کے ساتھ مجھے زباہ کیا ہے میں بھی تیار ہوں یہ بھی دنیا کو معلوم ہوں اس لئے آپ اپنے آنکھوں سے بھی پٹی نکال دیں میرے ہاتھ پیر بھی کھول دیں یہ شاید جب میں کٹوں جب میں زباہ ہو جاؤں یہ کیسی یہ کیسی اللہ کی فرمہ برداری ہے یہ کیسی اللہ کی فرمہ برداری ہے کہ باق ہے کہ زباہ کرنے پر طلاع ہوا ہے اور بیٹا ہے کہ زباہ ہونے پر طلاع ہوا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ کا حکم ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ دنبا وہاں پر آ جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام سامنے ہیں دنبا زباہ ہو گیا یہ خوش ہو گئے کہ چلو زباہ ہو گیا لیکن وہاں پر دنبا زباہ ہو گیا پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم ہم اپنے اپنے محبوب بندوں کو اسی طرح سے آزماتے ہیں اور ہم ان کو کامیاب کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے اس سنت کو رہتی دنیا تک کیلئے واجب قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کا ایک نمونہ ہے بہرحال میرے دوست تو یہ واقعہ ہے جس واقعہ کو ہم بار بار سنتے ہیں بار بار گودتے ہیں ہم سناتے بھی ہیں لیکن میرے دوست تو افسوس اس بات پر ہے کہ یہاں سے اس دروازے سے باہر جاتے جاتے ہم اس احساس کو ختم کرتے ہیں عبراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زباہ کیا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلتا بیٹے کو زباہ کیا عبراہیم علیہ السلام نے اپنے گڑھاپے کے سہارے کو زباہ کیا کیوں کیا کیوں یہ قربانی دی اس لیے ایک ہی ریزن ہے اللہ کا حکم ہے ایک ہی ریزن ہے اللہ کا حکم ہے آج ہمارے درمیان اللہ کے کتنے احکامات آتے ہیں صبح سے لے کر شام تک میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ نے ہمیں اپنے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم نہیں دیا نہ بیٹوں کو زباہ ہونے کا حکم دیا نہ ماں کے گودوں سے بچوں کو چھین کر یا بچوں کو لے جا کر زباہ کرنے کا حکم ہوا ہمارے لیے جو احکامات ہیں بڑے سمپہ ہیں ہمارے لیے جو احکامات ہیں بڑے معمولی ہیں ہمیں جو احکامات جو حکم دیا گیا ہے بڑا معمولی ہے لیکن میرے دوستوں دن بھر میں آپ غور کرنے ہم کہاں قربانی دے رہے ہیں ہم کہاں قربانی دے رہے ہیں میں آپ سے بے اسرار کہوں اگر ہم نگاہیں اٹھائیں تو ہمیں قربانی دینا ہوگا اگر ہم نظریں جھکائیں تو ہمیں قربانی دینی ہوگی اگر ہم ہاتھ بڑھائیں تو ہمیں قربانی کے ساتھ بڑھانا ہوگا اگر ہم ہاتھ تھام لے ہاتھ ہم نہ اٹھائیں ہاتھ نہ بڑھائیں تب بھی ہمیں قربانی دینا ہوگا ہم کمائیں تو قربانیوں کے ساتھ ہم خرچ کریں قربانیوں کے ساتھ شادی بیاں کریں قربانیوں کے ساتھ شادیوں میں جائیں قربانیوں کے ساتھ ہم سوئیں قربانیوں کے ساتھ جاگیں قربانیوں کے ساتھ کھائیں قربانیوں کے ساتھ پییں قربانیوں کے ساتھ دوستیاں کریں یہ بھی قربانیوں کے ساتھ آپ پریشان ہوں گے کہ بھئے ایسی کیسی قربانیاں ہمیں آپ کو بتا دو صبح فضل کی نماز میں ہمیں اٹھنا ہے ہمیں قربانی دینی ہوگی اور ہمیں اٹھنا ہوگا ہمیں زہر کی نماز کے لیے چلنا ہے ہمیں ہمیں کاؤنٹر پیسے اٹھنا پڑے گا اور ہمیں قربانی دینی پڑے گی ہمیں الاسر کی نماز پڑھنی ہمیں میدان کے کھیل سے کھیل کی قربانی دینا ہے اور ہمیں نماز کے لیے پہنچنا ہوگا شادی بیاں اگر ہمارے اپنے گھروں میں ہیں میرے دوست تو بڑی شرم کی بات ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو زباہ کرنے چلے اور ہم ہیں کہ ولیویں میں بیجا خرچ کرنے سے ہم نہیں بس سکتے اپنی اولاد ہماری اولاد ہے کہ وہ کم خرچ کرنے پر وہ جو ہے اپنے آپ کو لا نہیں سکتی جبکہ عبراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اپنے آپ کو زباہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے آپ کو زباہ کروانے کے لیے تیار ہو گئے تو ہم کیوں قربانیاں نہیں دیتے ہم کیوں قربانیاں نہیں دیتے ہم سے معمولی قربانیاں مانگی جا رہی ہیں ہمیں نگاہ اس جگہ اٹھانا ہے جہاں اٹھانے کی اجازت ہے ہم نگاہوں کی قربانی کیوں نہیں دیتے ہم وہاں سے ہمیں کمانا ہے جہاں سے جائز ہے لیکن ہم قربانی کیوں نہیں دیتے چار پیسے زیادہ آ رہے تو ہم ناجائز کمانے چلیں ذرا دل خوش ہوا تو ہم بیجا خرچ کرنے چلیں ہم قربانی آخر کس چیز کی دے رہے ہیں کیا ہم سے خون چاہا جا رہا ہے کیا ہم سے اپنی اولاد کی جان چاہی جا رہی ہے کیا ہمیں اپنی اولاد اور اپنی فیملی کو کسی جنگل میں چھوڑنے کو کہا جا رہا ہے ہمیں بس اتنا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کو اٹھا دیں فجر میں ہم نہیں اٹھا پاتے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنی بچوں کو فجر میں اٹھا دیں انہیں زبان کرنے کا حکم نہیں انہیں فجر میں اٹھانے کا حکم ہے لیکن ہم سے نہیں اٹھا پاتا کیوں آخر اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور سے کمزور ہو چکا ہے ہمیں اپنے ایمان کی آپ کو بڑھانا ہوگا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے پیار کرنا ہوگا اگر ہم نے یہ کام کیا تو میرے دوستو یہ جو عید قربان ہے یہ قربانیوں کی جو عید ہے وہ آ رہی ہے اس سے کوئی فائدہ ہوگا اگر ہم نے اس سے سبق نہیں لیا میسیج نہیں لیا جس کو کہ میں نے بڑی تقصیل سے بتایا ہے ہمارے لئے پیغام یہ ہے ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ ہر قدم پر ہم قربانی دیں ہر منٹ ہم قربانی دیں پیسہ جب ہم خرچ کریں تو قربانی دیں ہم سوچیں یہ قربانی دیں میرا جائز نہیں ہے میں لئے ٹی پی لے رہا ہوں یہ جائز ہے یا نہیں ہے میں ولیمے کے لئے قوم سا فنچنال بک کر رہا ہوں اور اس کے اندر کیسے کیسے لوازیمات ہے ولیمے کے اندر یہ تمام چیزیں جائز ہیں یا نہیں ہیں ہم غور کرنے کی ضرورت ہے ہم اگر کسی دعوت میں جا رہے ہوں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس دعوت میں ہمارا جانا بائی سے سواب ہے یا بائی سے عذاب ہے اس سے ہمیں عذاب ملے گا یا بھی اس سے ہمارا اللہ خوش ہوگا یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم جہاں سے کما رہے ہوں جہاں ہم خرص کر رہے ہوں جو کچھ ہم کر رہے ہوں چوبیس گھنٹوں میں جو بھی کام ہم کر رہے ہوں اس میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس عمل سے میرا اللہ میرے نبی راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں اگر وہ کام چھوڑنے پہ اللہ ہم سے راضی ہوتے ہیں تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا یہی قربانی ہمیں دینی ہوگی صبح کے آزان ہو رہی ہوگی آج اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن شاید ہی اس میں سے دس پرسنٹ ہو جنہوں نے فضل کی نماز پڑھی ہوگی ان کو قربانی دینے کی توفیق نہیں ہوتی نیند کی قربانی ہم نہیں دے سکتے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اولاد کی قربانی دے دی ہم نیند کی قربانی نہیں دے سکتے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھی جا کر عمل کرنا ہے داری مڑوانا ہے وہ اللہ کے لئے اللہ کے حکم کے لئے داری کی قربانی نہیں دے سکتے نہیں دے سکتے کیا دیرے ہم ہم کیا دیرے اللہ نے ہمیں اسی زندگی دی کیا اللہ نے ہمیں عبراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں آگ میں ڈال دیا کیا ان کی طرح ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا وطن سے بے وطن کر دیا ایسی کوئی بات نہیں پھر بھی میرے دوچھ تو ہمیں اللہ کے حکمات پر عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمارے اندر سے دین ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے آج آج جیسے مبارک دن بھی ہم اتنے اتنے برے کام کرتے ہیں اتنے بدعامانیاں کر دے جس کی کوئی حضریں خدا رہا کم سے کم آج جس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد بنائی جا رہی ہو ان کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہو آج کم سے کم ہم گناہوں سے بچیں نہیں ایسا نہیں ہم سبتہ آج دیکھی آج حجام کے دکانوں پر آج دیکھی آج جیسا ادھر زبا ہوا ادھر زبا کرے بکران عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو زبا کرے اور ادھر چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زبا کرنے یہ کام ہمارا ہے تو آپ بتائیں کہاں ہمارے اندر ایمان باقی رہا کہاں ہمارے اندر قربانیاں باقی رہی چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہم نہیں دے سکتے تو کل اگر ہم سے مطالبہ ہو کل اگر ہم سے مطالبہ ہو کہ ہمیں اپنا مان دینا پڑ رہا ہے اپنی اولاد کو بھیجنا پڑ رہا ہے تو ہم کہاں دے سکیں گے ہم چھوٹی چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے ہم اتنی والا نہیں رک سکتے ایسی دعوت میں جانا منع ہے جہاں پر حرام کا مال یا مشتبہ کا مال استعمال کیا گیا ہمیں معلوم ہے پھر بھی ہم سلے جاتے تو اتنی قربانی ہم نہیں دے سکرے تو اگر اعلان یہ ہو گیا کہ اپنا مال رکا دین کے لیے اسلام کے لیے تو کہاں ہوگا آج کئی سارے آرگنیزیشنز ہیں جو پریشان ہیں کہ پھر مال نہیں ملتا پیسہ نہیں ملتا کئی جگہ یتین پریشان ہیں کئی جگہ بیوائیں پریشان ہیں کئی جگہ کیوں میں بات کروں آپ کے اپنے محلے میں آپ کے اپنے خاندار میں آپ غور کریں کتنی بیوائیں ہیں جو پریشان ہیں کتنے یتین ہیں جو پریشان ہیں لیکن ہم مال کی قربانی نہیں دیں گے ہم اپنے لیے کمائیں بھئیں ہم اپنے لیے کمائیں اس عید سے میں آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قربانیاں دیں آپ اپنی قربانیاں دیں اور دوسروں کی فکر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ عبالی زدہ حضرات کو جنرک میں داخل کریں بہت سارے لوگ گھڑی دیکھ رہیں پانچ منٹ کی یہ بھی قربانی نہیں دیں چکتے بہت سارے لوگ میرے کو دیکھ رہیں گھڑی کو دیکھ رہیں دیکھو بھائی خیم ہو گیا حالانکہ صدر صاحب نے دیکھ رہی یہ ہمارا مزاج ہے یہ ہمارا مزاج ہے ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے کہ قربانی کیا ہے ہمارے اندر اتنی بیچین ہی ہو رہی کہ خساب آگے آپ کیا ہے گردے ہی در ادھر چلیں گے تو کیسا بھیجا پون دے لیتے کی یہ حال ہے قربانیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں میرے دوست قربانیوں کو سیکھنے کی کوشش کریں جس وقت جس چیز کی قربانی کا مطالبہ اسلام میں ہو وہ قربانی دیں وہ قربانی دیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ خوش قسمت ہے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہے جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں آپ کا من نہیں کرتا کہ ایک ضرورت من جا رہا لیکن آپ کا من نہیں کرتا آپ کو ایک بک خریدنا ہے آپ کو اپنے بچے کے لئے کھلونا لے جانا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعی ضرورت مند ہے بھوڑا ہے اس کو پیچوں کی ضرورت ہے آپ اپنے بچے کے کھلونے کی قربانی دیجئے اور اس کو صدقہ دیجئے اس کو وہ پیسے دے دیجئے اللہ رب العزت اس قربانی پہ اتنا راضی ہو جائیں گے اتنا خوش ہو جائیں گے آپ کو اللہ رب العزت ایک ہزار دلائیں گے آپ ابھی گھر میں پہنچیں گے ایک سو کے بلائے آپ کو ایک ہزار اللہ رب العزت دلائیں گے یہ اللہ کا وعدہ آئے ہر قدم میں چاہتا ہوں کہ ہم قربانی دیں وقت کی قربانی دیں پیسے کی قربانی دیں جذوان کی قربانی دیں ہر چیز کی ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے ابھی گوست کٹ رہا گھر گو جانے کے بعد اپنے محلے کے بیواؤں اور یتیموں کہ آپ لسٹ بنائیے آپ مت کھائیے آپ کم کھائیے ان ضرورت منوں کو زیادہ دیجئے ایک اور پیغام دیتے ہوئے میں اپنی بات ختم کروں کہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا گوش آپ مت بیجئے جو غریب لوگ ہیں جن کے گھر بکرا نہیں کرتا ان کے پاس ہی بھیجائیے آپ کو جو بھیجارے ہیں ان کے پاس ہی بھیجانا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس جو نہیں بھیجا سکتے ہیں ان کے پاس آپ بھیجائیے اور بھی ان کو اچھی کانٹیٹی میں بھیجائیے ایک کلو دو کلو دیڑ کلو ان کو بھیجا دیجئے آپ کو بھی پریشانی نہیں ہوتی پورا محلہ پھر نہ پڑا بعض وقت ایسا ہوتا آپ دیئے سو پاکٹ پھر آپ کے پاس آ جاتی لوگ چاہتے بھی نہیں بھائی کہ آپ تھوڑا تھوڑا گوشت دیں آپ جیسا نہیں چاہتے اس لئے آپ سے میں ایک گزارس لاست یہ کرتا ہوں کہ اپنے خاندان اور اپنے محلے کی ایک لسٹ بنالیں جن کے پاس سال بھر بھی بکڑے کا گوشت نہیں بنتا ایسے بھی گھر ہیں آپ نکلیں تو آپ کے آزو نکلیں گے آپ معلوم تو کہیں کہ آپ کی بستی کیسی چل رہی آپ کا خاندان کیسا زندگی گزار رہا آپ دیکھئے اور ان کے گھر ایک ایک دو دو کلو دیجا دیجئے اور اپنی خربانی کو انشاءاللہ اللہ کے پاس مقبول مان لیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قدم پر خربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا آلیٰ الحمدلللہ